بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا نظمان حکیم شہباز حسین آوان کمالی سودروی سودرہ تسیل وزیر آباز دلہ گجرہ مولا پنجاب پاکستان سے آپ سے محاطب ہوں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربلٹی میں اس چینل پہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سچائی کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ طبعی علم حاصل کریں گے اور جو عوام الناس ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے درست طبی رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرتے ہوئے اپنے امراض و علامات کا گھر بیٹھے دیسی نسخہ جات سے علاج کر سکے گے جو طبیب ہیں وہ درست طبی رہنمائی حاصل کر کے عوام الناس کی خدمت کر سکیں گے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں جو نسخہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں یہ نسخہ تین عام جڑی بوٹیوں سے بننے والا حربل نسخہ ہے اور یہ میدہ کی امراض کے لیے بے حد مفید ہے میدہ کی امراض میں جہاں جہاں اس کو استعمال کیا جائے گا اس کی میں پوری تفصیل آپ کو بیان کروں گا اور اس نسخے کے بنانے کا طریقہ اس کے اجزاء بھی آپ کو بیان کروں گا اس سے پہلے کہ ہم آگے اس نسخے کی طرف جائیں آپ سے بزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس ہمارے ویڈیو کو مکمل طور پہ آپ دیکھیں تاکہ اس کو مکمل نسخہ سے آپ مستفیت ہو سکیں یہ نسخہ پیچش اور اسحار اور دست کی ایسی قسم اور سنگرینی کی ایسی قسم کے لیے ہے جس میں انسان کو بار بار کچھے بہانے آتے ہیں انتڑیوں میں اور میدہ میں سوزش ہوتی ہے اب میں آپ کو یہ نسخہ بیان کر کے پھر آگے اس کو بتاؤں گا کہ آپ کو یہ کن سوزشوں میں میدہ میں کن صورتوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس نسخے میں سب سے پہلے جو دعا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ زیرہ سفید ہے زیرہ سفید یہ جو دوسری دعا آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت میرے ہاتھوں میں یہ بیل گری ہے بیل گری اور یہ جو تیسری دعا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ موچرس ہے موچرس بیل گری زیرہ سفید یہ تین دعاوں پر نشتمل بلکل بے ضرر نسخہ مزاجی اعتبار سے یہ خشک صد افال و سلات کا حامل نسخہ ہے اور یہ استعمال کہاں کہاں ہوگا یہ آپ کو میں انشاءاللہ تلعب داتا ہوں یہ نسخہ جو ہے یہ تمام سفراوی مردے کی امراض پیچچشوں مروڑ ہو انتریوں میں غدی سوزشوں جس کو ہم سفراوی سوزش بولتے ہیں گرمی کی زیادتی کی وجہ سے سوزش ہوتی ہے اس کے لئے یہ بہترین روائی ہے اسی طرح میدے کے تر گرم اور تر سر دمراز جس میں دست آنا بار بار لوز موشن آنا اور کچھے پکھانے آنا کچھے پکھانے آنا جس کو سنگ رہنی کہتے ہیں انتریوں کی وہ مرد جو سوزش کے اس درجے میں ہوتی ہے کہ انسان کا جو نظام انہزام ہے میدہ اور انتریوں وہ کام نہیں کرتے اور غذا جو ہے کھائی ہوئی غذا بغیر مکمل حضم کا پروسس کیے وہ جو ہے خارج ہو جاتی ہے انسان دن بدن کمزور ہو جاتا ہے یہ بلغمی رتوبات کی وجہ سے ہونے والی مرض ہے جس کو سنگ رہنی بھی کہا جاتا ہے سنگ رہنی کا مطلب یہ ہے سنگ رہنی سنگ رہنی یعنی یہ بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے اور اگر اس کا صحیح علاج نہ ہو تو یہ قبر تک انسان کے ساتھ جاتی ہے اس لئے اس کو اس کی وجہ تسمیہ سنگ رہنی کی یہ ہے کہ یہ سنگ سنگ رہتی ہے اس کے لئے بھی یہ بہت ہی مفید دعا ثابت ہوئی ہے بہت عالی نسخہ ہے طریقہ استعمال اس کا اور برانے کا طریقہ اس کی طرف ہم چلتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ نے زیدہ سفید لینا ہے سو گرام بیلگری لینی ہے سو گرام اور موچرس لینی ہے سو گرام تین نو دبیات کو صاف کر کے الہدہ الہدہ بریگ پیس لیں مارکیر سے بلکل اور آسانی کے ساتھ یہ دستیاب ہیں ان کو بریگ پیس کے اس کا پورڈر بنانے نہ ہے یہ پورڈر جو ہے یہ آپ نے آدھی سے ایک چمچ دن میں تین دفعہ کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے مریض کو پانے کے ساتھ دینا ہے پیچش کے لیے سنگ رہنے کے لیے پیٹ میں مروڈ پڑھنے کے لیے پیٹ میں جلن جو سفراوی تحریک کی وجہ سے گرمی کی زیادتی کی وجہ سے سوزش کی وجہ سے جلن ہو اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے سنگ رہنے کے لیے ایک تکچے بہانے جس میں آتی ہیں مریض دن پر دن کے مزور ہو جاتا ہے مریض کو ڈرم خضا دیں یہ دعا جو ہم سلسل کرائیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اگر اللہ کو نظور ہوا تو ایک سے دو ماہ میں ڈیرڈ ماہ میں سنگ رہنے جو ہے اس کا خاتنہ ہو جائے گا جلت بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ پرانے مریضوں کے لیے بتا رہا ہوں جن مریضوں کو بہت زیادہ پرانی تکلیف نہیں وہ دو تین ہفتے کا استعمال ہی ان کے لیے بہت رہے گا لیکن جن لوگوں کو بہت پرانی تکلیف فیسنگ رہنے کہ میں نے ایسے ایسے مریض دیکھے جن کو بجاروں کو بیس بیس سال سے یہ مرض ہوتی ہے ان کو بھی اللہ کے فضل سے ایسے جو مریضوں ان کو یہ ایک سے دو تین ماہ تک لازم استعمال کرنے چاہئے پہلے نرم غزائیں کھائیں جب مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت پھر ان کو آہستہ آہستہ تھوٹھوٹھوٹھوست غزائیں جو ہیں وہ مزاج کے مطابق جو ہے استعمال کروائیں یہ نسخہ عام جو پیچش ہوتی ہے یا سال ہوتے ہیں یا دست دست ہو جاتے ہیں یا بچوں کے چھوٹے بچوں کو ہرے پیلے دست آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بفید ہے چھوٹے بچوں کو ایک سے دو تین چار چھٹکی تک عمر کے مطابق آپ دے سکتے ہیں بڑے بچوں کو جو پندرہ سے بیس سال کے درمیان ہوں ان کو آپ آدھی چمچ دے سکتے ہیں جو بڑے مریض ہیں وہ ایک چمچ ثبوت پیر شاہ و خالی پیٹ استعمال کریں یہ ہمارا معمول مطابق بہترین نسخہ ہے بے شمار اور بہترین اس کے جو ہیں وہ ضررس ہیں اور بے شمار افعال ہیں اس کے علاوہ بھی لیکن میں آج کی سنشست میں اس کے یہی جو افعال میں نے بیان کی ہیں یہ آپ کے حدود میں پیش کر رہا ہوں ویڈیو کو انکمل طور پر دیکھ کے اس کو سمجھ لیجئے گا نسخہ بنانا بھی بے ادسان ہے تینوں چیزیں بے ضرر ہیں استعمال کھانے سے پہلے ہیں اب آخر میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے مردے میں اور انتریوں میں مسائل ہوتے ہیں ان کو تیز مردے مسالے اچار گوشت اور بزاری چیزوں سے پریز کروانا چاہیے تاکہ وہ جلد شبائیات ہو سکیں اب آخر میں اس دعا کے ساتھ تجاز چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اہل خانہ کو اپنے زمان میں رکھیں تمام زمینی اور عثمانی افات و بریات سے محفوظ رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ